اللہ تبارک و تعالی نے نا قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّل اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ بے شک میری نماز میری قربانیاں میرا دنیا میں موجود رہنا اور میرا دنیا سے جانا یہ سارا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اپنی زندگی کے اندر مفہوم زندگی کا یہ بنا لیا جائے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ خلوص کے ساتھ کرنا ہے یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا دکھاوا یہ انسان کو ذنی عذیت کا شکار کر دیتا ہے دکھلاوے والا آدمی پھر ہر وقت اس محول میں رہتا ہے کہ کسی نے دیکھا کہ نہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تعریف کے اتنے بھوکے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کاموں کی بھی تعریف مانگتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتے آپ جب للاحیت والے ہو جاتے ہیں آجزی والے ہو جاتے ہیں خلوص والے ہو جاتے ہیں جب آپ کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور آپ کو چھپنے کا دل کرتا ہے تھوڑا سائیڈ پہ ہونے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان جگہ ڈھونٹا ہے کہ میں کہیں چھپ جاؤں کہیں اکیلے بیٹھ کے رب کو یاد کروں کبھی وہ اپنی مجبوریوں پہ رونا چاہتا ہے کہ مالک فلان چیز کیوں نہیں اور کبھی اس کا اس بات پہ رونے کو دل کرتا ہے کہ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں میری تو اتنی حسیت ہی نہیں میں تو اس قابل ہی نہیں اس پر بھی رونے کو دی چاہتا ہے ریاکاری دکھلاوہ تصنع بناوٹ تعریف کی خواہش یہ انسان کے دل میں کھٹکتی ہے سوئی کی طرح چبتی ہے اگر بندہ مخلص فی الدین ہو جائے تو پھر ان سارے تکلفات سے جب وہ بچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی آسان ہو گئی کہ جو سادہ زندگی ہوتی ہے یہ آسان ہوتی ہے اس میں بندہ مخلص رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جہاد کے لئے جاتا ہے اس کی نیت سواب کی بھی ہے اور شہرت کی بھی ہے ایسا نہیں کہ سواب کی نیت ہی نہیں سی ریسے اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اللہ کے حضور سے عجر بھی ملے گا اور چلو جب میں جہاد کروں گا مجاہد بنوں گا تو پھر میری شہرت بھی ہو جائے گی تو حضور اس کی نیت سواب کی بھی ہے اور شہرت کی بھی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس کی نیت ساتھ شہرت کی بھی ہے لہذا اسے جہاد کرنے پر کوئی سواب نہیں ملے گا جہاد پر کوئی سواب اسے نہیں ملے گا اس شخص نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے جا رہا ہے لڑائی کے لئے جا رہا ہے لیکن اس بندے کا ارادہ جہاد کا بھی ہے جد و جہد کا بھی ہے کوشش کا بھی ہے اور ساتھ شہرت کا بھی ہے تو کیا فرماتے ہیں تو معبوب نے فرمایا چونکہ اس کی نیت ساتھ شہرت کی بھی ہے اسے جہاد کا کوئی سواب نہیں ملے گا اس نے تیسری دفعہ حضور اس کی نیت شہرت کی بھی ہے اور جہاد کی بھی ہے تو کیا حکم ہے تو معبوب فرمانے لگے اسے جہاد پر کوئی سواب نہیں ملے گا سواب اسے تب ہی ملے گا جب وہ خالص اللہ کی رضا کے لئے میدان کے اندر نکلے گا